علیکم رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میرے محترم بھئی آج کا جو نسکہ ہے وہ ان بھائیوں کے لئے ہیں جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے نفس کے اندر ٹیڑا پن ہے یا دھیلا پن ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے میرے بھائی یہ ٹیڑا پن اور یہ دھیلا پن آتا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل میں میرے بھائی بچپنے کے اندر یا ایسی گندی اور غلیز دوستی کی وجہ سے یا ایسی باتیں سننے یا ایسی موگیاں دیب کر کے آدمی نوجوان جو ہے وہ ہاتھ کی رگڑ سے اپنی منی کو خارج کرتا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے کئی طریقے میں آپ ان کو نام تو نہیں لے سکتا مختلف طریقوں سے اپنی بیوی کے علاوہ جو بھی کوئی عورت ہے کوئی بھی چیز ہو وہ آپ خود سمجھیں اپنی منی کا خارج کرتا ہے بار بار خارج کرنا یہ اس کے لئے بہت زیادہ نقصان ہے ایک تو میرے محترم بھائیوں ایسے آدمی کے لئے دنیا کے اندر بھی زلت ہے رسوائی ہے اپنی بیوی کے سامنے پھر وہ ساری زندگی پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نراز کر بیٹھتا ہے دین سے دور ہو جاتا ہے اتنا بڑا گناہ کرتا ہے ساری زندگی کہ شاید اس کو توبہ کبھی نہیں اس کا موقع نہیں ملتا اس کو پتہ ہی نہیں میں گناہ کیے کیا وہ توبہ بھی ان کے بارے نہیں کرتا ہے گناہ بھی ہے بہت برا گناہ ہے اپنی منی کو ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے اپنی بیوی کے علاوہ منی کو خارج کرنا گناہ بھی ہے ساتھ اس کے لئے دنیا میں بھی زلت ہے اور گناہ کی طرف دیکھئے اور پھر آخرت قیامت کے دن بھی ایسا آدمی زلت اور رسوائی ہوتا ہے جو آدمی کے نفس کے اندر ٹیلا پانے کمزوری ہے اور اس کے شابت ٹھیک طرح نہیں آتی یا اس کے نفس کے اندر ٹیڑا پانے ہے میرے مہترم بھائی ایسا آدمی تو مرد کا ہے لانے کے حق دار ہی نہیں ایسا تو وہ مرد ہی نہیں ہے تو ایسے مردوں کو اپنا علاج کرنا چاہیے جو دوسرے بھائیوں ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو وہ ایسے غلط کاریوں کی قریب کبھی بھی نہ جایا کریں آئیے میرے مہترم بھائیوں نفس ٹیڑا اور نفس کے اندر جن کے اندر سخت ہی نہیں ہے ان کے لئے یہ بہت مجرب اور کمال کا نسکہ ہے اس کو ایک تفہہ بنائیں اور استعمال کریں اور اس کا رسلٹ دیکھیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نسکہ اپنے گھر کے اندر بنائیں اور ان کا فیدہ لیں آئیے نسکہ کی طرف چلتے ہیں وہ نسکہ کیا ہے میرے بھائی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے روگن یتون یہ آپ نے لینا ہے سو گرام روگن یتون سو گرام لینا ہے اس طرح روگن چمبلی ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے سو گرام یہ دونوں روگن سو سو گرام لینا ہے زافران آپ نے لینا ہے زافران اچھا لے گا ہے یہ آپ نے لینا ہے دو تولے دو تولہ زافران لے کے میرے مہترم بھائی اس کو ان دونوں آئل ان دونوں روگنوں کے اندر ملا کر کے اس کو اتنی طرح اتنا خرل کرنا ہے اس کو اتنا پیسنا ہے تقریباً اس کو چار دن مسلسل پیستے رہنا دن کو کوئی گھنٹہ پیس لیا کوئی آدھا گھنٹہ رام پھر پیس لیا کسی کی ڈیوٹی لگا دی کسی بچہ کی ڈیوٹی لگا دی خود اس کو پیستے رہے چار دن کم اس کم اس کو پیسیں پیسنے بعد میرے بھائی یہ ایک ملہم چیز بن جائے گی یہ روگن اس کے اندر اچھی طرح یہ جو ہے زافران یہ مل جائے گا مکس ہو جائے گا اس آئل کے میرے مطرم بھائی یہ آپ اس کو محفوظ کر لیں یہ آپ کا بہت مچھرک اور بہت کمال کا یہ آپ کا نسکہ بتیار ہو گیا ہے اس کو کسی اچھی سیشی میں صاف کر صاف کر کے سیشی کو اور اس کے اندر اس کو ڈال لیں رات کو میرے بھائی سونے سے پہلے اپنا آلہ تناسل کو اچھی طرح دھولیں صاف کر کے صاف کپڑے سے اپنے آلہ تناسل کو خوشش کر لیں خوشش کر کے جس طرف آپ کا آلہ تناسل دیڑا ہے اس طرف اس کو زیادہ لگا لیں اور پورے نفس میں لگا کے اتنا اس کے تین چار کترے لگائیں اور اس کا مساج کرتے رہیں مساج کرتے رہیں کہ یہ آلہ تناسل کے اندر یہ آپ کا روگن جذب ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی تیسی کپڑا لپیٹ لیں کپڑا لپیٹنے کے بعد اوپر کوئی ایسا کاغذ شاپر وغیرہ ہے تو وہ اس کو لپیٹ کر کے رات کو سو جائیں اس آلہ سے نہ تو نفس کے اوپر کوئی پھنسی بنے گی نہ کوئی چھالا بنے گا کوئی زخم نہیں بنے گا یہ اس طرح کا آلہ ہے اور اس طرح کا یہ کمال کا نسکہ ہے اس کو میرے محترم بھی لپیٹ کے رات کو سو جائیں اور صبح اس کو کھول کے اپنا آلہ تناسل کو دو کہ نیم گرم پانی ہو تو وہ بہت اچھا ہے اور اپنا آلہ تناسل کو صاف کر لیں یہ آپ کا یہ جو آپ کا آلہ تیار ہوا ہوا ہے تقریباً دو سو گرام یہ آپ کا سو گرام تو یتون ہے سو گرام چمیلی کا آل ہے دو دولہ اس کے اندر زافران ہے یہ جو آپ کا آلہ تیار ہوا ہے یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کو اپنے آلہ تناسل کی جو شریعانیں مرتا شریعانیں ہیں جو ہاتھ کی رگڑ سے غلط کاریوں کی وجہ سے شریعانیں پھول چکی ہیں اور نفس کے اندر ٹیڑا پانا چکا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے آپ بھی خوش ہوگے اور آپ کو اپنی بیوی کے سامنے شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ یہ بہت کمار موسیقی